پی ٹی آئی کے رکنے اسمبلی آمیر لیاقت خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے امدادی پیکج پر کوئی تنقید نہیں کی امدادی رقم کم ہونے کی نشاندہ ہی کی تھی جس کے بعد اب یہ پیکج بڑھ چکا ہے ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اب ہمارے ساتھ لائی میں سر بتائے گا کہ جو آپ نے ایک تنقید کی ہے یا کیا کہا اس پر آپ کیا کہتے ہیں مرحب تہہیے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے آمیر لیاقت خان نے میرا صاحب ہے مازرٹ ساب مازرٹ مازرٹ یہ بات یہ کہ آپ لوگ اس وقت جو بیٹھ کر فساد پہلا رہے ہیں سب جگہ پہ فساد نہ پہلائیں لوگوں کے اندر اتماد اور یقین ترد کریں یہ ایک کلپ دکھا کر لوگوں کو غلط انداز پیش کرتا یہ ایک گفتگو نیجی تھی میری اور ہرامانی کے پاس جو ہم لوگ ٹیلی فون پر انسٹاگرام لائف سیشن میں ایک دوسرے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی گفتگو تھی نا جب سوشل میڈیا کی تھی تو یہ پرسنل تھوڑی ہو سکتی ہے یہ تو تمام لوگوں کے لئے اویلی بات کیا تمام لوگ دیکھ رہے تھے پوری بات سنیں پوری بات سنیں اور اس سیشن کے اندر اس سیشن کے اندر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب تین ہزار روپے کا اعلان ہوا تو اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہو سکتا ہے لوگ کیا کہیں گے پورا دیکھئے گا لائف سیشن تو اس میں میں نے کہا ہاں لوگ تو مزاہ کھڑائیں گے لوگ کا کہنا تو یہ تین ہزار روپے میں کیا ہوگا جائر بھی آسکتا ہے فلا چیز بھی آسکتا ہے فلا چیز بھی آسکتا ہے لوگ کا تو کامی مزاہ کھڑانا ہے اس کے بعد اس کو لوگوں نے وائرل کیا اور وائرل نیگریٹیف تھوٹ کے ساتھ کیا کہ شاید خدا نہ خواستہ میں اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن قومی اسیملی ہوں میں اپنی جماعت کے ساتھ وفادار ہوں میں امران خان کی پولیشیز کے ساتھ خلاوا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے نہ مجھے امران خان سے دور کیا جا سکتا ہے نہ میں امران خان سے دور ہوں گا لیکن دوگ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ایک چیز سوشل میڈیا پر جاری ہے تو اس کو لوگ ہر انگل سے دیکھیں اور آپ کو اپنے باپ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کسی بھی انگل سے دیکھا جا سکتا ہے نیوز انکرز کو نیوز روم میں بیٹھ کر مزا آتا ہے باتیں کرنے کا لگ صاحب ہمیں نہیں پتا آپ کو کس بات کا غصہ ہے آپ کو کس چیز کا غصہ ہے اور آپ جو کر رہے ہیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اور ہمارے ادارے کو کیا کرنا چاہیے آپ نے بھرحال آپ کا وقت نکالا آپ نے اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ دا کریں گے آپ سے ہم مزید بات نہیں کر سکتے جو آپ کا رویہ ہے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی آپ سے مزید بات اس پر نہیں کرنا چاہتے آپ نے ایک چیز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے اور اس کے بعد وہ چیز پبلک ہے آپ بھی پبلک فکر ہیں اور آپ بھی اسی پبلک کو جواب دے ہیں کیونکہ آپ اسی پبلک کے ووٹ پر آپ یہاں پر آئے ہیں اور اب آپ لائن ڈراب کر گئے جب ہماری بولنے کی باری آئی ہے تو آپ لائن ڈراب کر گئے ہیں مازد کے ساتھ ہمارے اندر بھی غصہ ہے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اور اگر آپ کو پبلک کا سوال کرنا برا لگتا ہے تو مازد چاہتے ہیں کہ سر آپ اسی پبلک کے ووٹ سے اسی سیٹ پر آ کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں